سلام علیکم ناظرین میں ہوں شیک مزار آپ دیکھ رہے ہیں سس اے کے نیوز چلیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر ہمارے 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 ہمار ہندوستان کے اندر موڈی کی حکمت آئی وہاں پر فرقہ پرستی شروع ہو گئی مگر آج اس فرقہ پرستی میں آج ہندوستان کے اندر اتنی بڑھ چکی ہے کہ ایک ہی مسلمان قوم کو تارگیٹ کیا جا رہا ہے وہاں پر دلیتوں کو مارا جا رہا ہے تو کہیں کہ رچنوں کو مارا جا رہا ہے پر پر ایک احال تو حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے مجیدوں عبادت گاہوں کو توڑ دیئے اور وہاں کی پولیس اور وہاں کا سی ایم تماشاں دیکھتے رہے ہندوستان کے کانسٹیشن کے اندر ہر ایک انسان ہر ایک تفقے کو لے کے چلنا ہے مگر موڈی جی اور امیشہ نے بیٹھ کر تماشاں دیکھتے رہے اور دوسری پارٹی آنگی تماشاں دیکھتے رہے مگر جب الیکشن کا وقت آ جاتا ہے تو نہ کوئی اسٹی اسٹی کو بچانے آتا ہے نہ کوئی کریچن کو نہ مسلمان کو میں ایک ہی بات چاہتا ہوں موڈی جی اور امیشہ جی سن لے آپ لوگ اگر آج مسلمانوں پہ دلیتوں پہ کریچنوں پہ اگر ظلم بن نہیں ہوگا تو میں یونٹیڈ نیشن کو چلے جاؤں گا یاد رکھو سیکولرزم کا مزائرہ کب کریں گے آپ پانچ لاک نوکریوں کا وعدہ کریں آج تک نوکری نہیں دیئے روزگار نہیں دیئے ہر چیز مہینگی کر دیئے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور آپ پیٹول کے داموں سے انہیں مار رہے ہیں گیا سلنے کے دور لوگ پورے مر رہے ہیں ان کے بیسک ایکنامیک پورے تاریخے سے آپ لوگ مار رہے ہیں اور اس کے اندر یہ فرخہ پرستی آپ کی دھوم ہوش آ رہی ہے میں آپ کو اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی فرخہ پرستی کا جھومہ دھول وجانہ بند کر دو اور سارے سیکولر کو لے کر چلنے کی کوشش کرو ہندوستان کے آزادی کے بعد سے آج تک کوئی ایسی حکومت نہیں کری جو آپ ان سیکنڈ دو بار جو پرائیم نیسٹر بنے ہیں اور ننگا ناچ پورے ہندوستان میں چلا رہے ہیں مگر میں ایک ہی بات چاہتا ہوں جب تک آپ سیکولرزم نہیں کریں گے یہ سرکار چلنے والی نہیں ہیں ویسے بھی آپ کے آخری حکومت ہے یاد رکو ہر انسان چھوٹے سے بچہ بڑا آپ پوری طبع تاراج کر چکے ہیں میں ایک ہی بات چاہتا ہوں سارے ہندوستان کے ہندو مسلم سیکولرزم کے لیے لہذا اس بار موڈی کو نہ دیا جائے لہذا ان کا پتہ صاف کیا جائے اگر مسلمان دلیت کریچنوں کے پیچھے اگر آپ پھرخہ فرستی بن نہیں کریں گے تو انشاءاللہ اوطالہ میں پندرہ دن کے اندر یونیٹڈ جاؤنے والا ہوں